سب آپ کے نظر میں کوریشی صاحب کیا پولیسی کے حوالے سے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہے دیکھیں سوشل میڈیا کی باتوں پر نہ جائیے میرے نزدیک اس وقت دو سٹیٹیجیز ہیں جو ایڈاپٹ کی جا رہی ہیں ایک ہے جس کو ہم کہیں گے ڈیمیج کنٹرول کہ ڈیمیج کنٹرول اس طرح ہوا ہے کچھ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں جو آپ دوسری پارٹیوں والے اٹریکٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنے کوشش کر رہے ہیں تو اب جو رہ گئے ہیں وہ زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں ان کا جو کمیٹمنٹ ہے وہ ایک نظریاتی حد تک ہے تو اس لیے اب ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اب جو ری کونسیچیوٹڈ حالت میں جو پارٹی ہے اس کو ہم کس طرح اکٹھا کر رکھ سکتے ہیں دوسرا جو چیز میرا خیال ہے جو سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی سیاست کی کچھ حقیقتیں ہیں کچھ ریالیٹیز ہیں جو کہ بہت سے کنٹریز میں نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں کچھ ریالیٹیز ہیں ان ریالیٹیز کو آپ بائی پاس کر کے پاکستان میں پولیٹکس نہیں کر سکتے ہیں ان ریالیٹیز کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے اپنے اس فریم ورک میں جو بھی پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے اس جو ریالیٹی ہے پاکستان کی اس کو اور جو عوام کی سپورٹ ہے اس میں ایک توازن کریٹ کرنا ہوتا ہے اب میرا خیال ہے اب یہ بات زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ریالیٹی سیاست کرنی ہے تو اس ریالیٹی کو سمجھنا اور پھر عوام کی سپورٹ جس سے آپ کو اعتماد ہوتا ہے جس سے سیاستدان کی قوت ہوتی ہے جس سے سیاستدان کی بارگیننگ پاور ہوتی ہے ان دونوں چیزوں میں پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو توازن رکھنا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ بھی بڑا کلیر ہو گیا ہے اور اب میرا خیال ہے آئندہ جو نئی سٹیٹیجی آئے گی اس میں اس توازن کا خیال رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں ان کو اگر آپ آگے لے کے چلتے ہیں اور اگر ایمیجیٹ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں پتہ لگے گا کہ ووٹر کدھر ہے اس وقت کیونکہ ہم جو اس وقت جو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم لیڈر لیول لیڈرشپ لیول کی بات کر رہے ہیں عام آدمی اس لیے بات نہیں کر رہا کر رہا اس پہ کہ اس کے اپنے اقتصادی مسائل اس قسم کے ہیں اس قسم کی مشکلات ہیں اس کی کہ اس کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ اس سمجھ کے کچھ اور بات کرے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی تنقید حکومت وقت پہ ہوگی چاہے کسی کی حکومت ہو اور اس وقت پرائس ہائک کی جو بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پہ آتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے سیلری بڑھا دی بجٹ میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائس کنٹرول نہیں وہ کریں گے کیونکہ جن لوگوں نے پرائس بڑھانی ہوتی ہے وہی تو اس پارٹی کے ووٹر ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے مارکیٹ فورسز جو ہیں میڈل لیول کا جو آڑتی ہے بزنس مین ہے وہی تو ووٹ دیتا ہے جا کے موجودہ رولنگ پارٹی کو تو اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ بجائے کہ یہ جو ہے نا کہنا چاہیے جو آٹا یا گھیر سستہ بیچ رہے ہیں اپنی مخصوص دکانوں سے پوری مارکیٹ میں اس پرائس کو کنٹرول کریں تب ہے آپ کی ایڈمنیسٹریشن تو جتنی ایڈمنیسٹریشن ویک ہوگی صرف قوت کی بنیاد پہ سٹیٹ اپریٹس کی بنیاد پہ حکومتیں نہیں چلا کرتی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے